پاکستان میں نو ماسک نو ٹوریزم کی پولیسی کے تحت محدود پیمانے پر سیاحتی سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا ہے جس کے بعد خیبر پختنفہ گلگر بلتستان ملک شماری علاقہ جات اور پنجاب کے کئی سیاحتی مقامات جو ہیں وہ سیاہوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں جس کے بعد ان علاقوں میں خاصا رش نظر آ رہا ہے ہم اس وقت گلیات میں موجود ہیں اور یہاں کے سرکاری حکام کے مطابق صرف پہلے دن ہی یہاں سیاہوں کی چھالیس ہزار گاڑیاں ان علاقوں میں داخل ہوئی ہیں یہاں کے ہوتیلز تو ہیں وہ فل کپیسٹی میں کام کر رہے ہیں ریسٹورنٹس اور دیگر مارکیٹس تو ہیں وہ فلی فنکشنل ہیں لیکن جہاں تک ایسو پیس کا تعلق ہے وہ فالو کرتے ہوئے ہمیں بہت کام لوگ یہاں نظر آئے ہیں ہیویلی کراؤڈڈ ہیں یہاں پہ سڑکیں بھی اور مارکیٹس بھی جو ہوتیلز ہیں جہاں تک ان کا تعلق ہے تو جو بڑے ہوتیلز ہیں وہاں کسی حد تک ایسو پیس کی پابندی کی جا رہی ہے لیکن جو چھوٹے ہوتیلز ہیں وہاں پر اس کا بھی بہت خاص خیال نہیں رکھا جا رہا ہم نے کچھ ہوتیل مالکان سے بات کی اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح یقینی بنا رہے ہیں کہ ایسو پیس کا خیال رکھا جائے ہم لوگ تو لوگوں کو سجیسٹ کر سکتے ہیں ان کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں ٹوریزم جتنے بھی ٹوریسٹ ہیں تو کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو فالو کریں تو ایک بندہ اگر نہیں فالو کرتا تو دیفنیٹلی ہم اس کو نہیں کر سکتے تو اس لئے کوشش ہم یہ ہماری ہی ہوتی ہے کہ جو بھی یہاں آئے وہ پراپر ایسو پیس کے ساتھ اس کو فالو کریں اور پھر ہم اس کو سب کریں یہ ایک پوری کمیونٹی ہماری جو اس لوگ سے گزر رہی تھی تو ہم ہی 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 پی کہ یہ اپن ہو گیا ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی جو بیسک جو پروٹیکشن ہے اس کو بالکل گورمنٹ کے فالو کرنے چاہیے رومز کی ایسو پیس فالو کرتے ہوئے ہم میکسیم جو روم میں اللہ کر رہے ہیں وہ دو سے تین لوگ ہیں ایک روم اگر الارٹ کرتے ہیں کسی گیسٹ کو اس کو چیک آؤٹ کے 24 آور تک ہم دوسرے گیسٹ کو وہ روم الارٹ نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارا ریسٹورنٹ ہے اس میں ہم نے اپنی 50% جو ٹیبلز ہیں وہ روموف کر دی ہیں ہم کسی گیسٹ کو ماسک کے بغیر اپنی لابی میں انٹر نہیں ہونے دے رہے ہیں اس کے علاوہ صوبائی حکومتوں نے بھی اپنے اپنے طور پر جو مختلف ایسو پیز ہیں وہ جاری کیے ہیں مثال کے طور پر گلگت بلتستان میں جو سیاہ جانا چاہتے ہیں ان کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ بھی گلگت بلتستان ہاؤس اسلامباد میں جمع کروانا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتیل کی بکنگ اور دیگر دستاویزات جمع کروانے کے بعد ہی ان کو نو سی ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میڈیکل اسوسیئیشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے سیاہت کا شعبہ دوبارہ کھولنے میں جلد باتی سے کام لیا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عیدو لزہ کے بعد فی الحال کورنٹین کا پیریٹ چل رہا ہے اور ایک سے دو ہفتوں کے بعد ہی یہ اندازہ ہو سکے گا کہ ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے جس کے بعد ہی سیاہت کے شعبے کو کھولا جاتا تو بہتر ہوتا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شہری ہیں جو ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اسو پیس کی کو مکمل طور پر فالو کریں جو ہمیں اس وقت تو ان سیاہتی مقامات پر نظر نہیں آ رہا لیکن جو حکومتیں ہیں صوبائی حکومتیں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس بارے میں سخت اقدامات کریں گی خیبر پختونخواہ کی حکومت نے کہا ہے کہ ماسک نہ پہننے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال نہ رکھنے پر ایک ہزار روپے کا فائن کیا جائے گا لیکن ان احکامات کی کتنی پابندی کی جاتی ہے اور ان کی پابندی کتنی کروائی جاتی ہے یہ آنے والے کچھ دنوں میں ہی صورتحال واضح ہو سکے گی